بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں جمعہ کے دن منڈیوں میں بول دی نہیں ہوتی لیکن کافی زیادہ مقدار میں جو مال ہے خاص کر جو گندم مکعی اور جو منجی کی آرائیول ہے اور تیل کی جو آرائیول ہے یہ منڈیوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ آرائیول کی وہ یہ ہے کہ کافی زیادہ علاقات جو دریاہ سترج کا جو افیکٹ ہوا تھا وہاں پر لوگوں نے امرجنسی میں جو جو فصلیں جو مکعی جلدی میں جو انہوں نے کٹی یا کوئی دوسری فصلیں جو ہیں وہ اٹھا کر ویسے ہی گلہ مال منجی کا جو مال ہے وہ منڈیوں میں آ رہا ہے لیکن کالٹی جو بہت ناکس ہے تو ایک کالٹی کا مال کا ایشو اور اوپر سے جو سپلائی کا ایشو ہے کوئی بھی فصل اگر آپ منجی دیکھ لیں تو منجی کی کوئی بھی وریٹی کا جو سپلائی ہے وہ بہت کم مارکیٹ میں آ رہی ہے اور جو بھی آ رہی ہے وہ گلہ مال آ رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں منجی کی آج بولی نہیں ہوئی لیکن اوپن مارکیٹ میں جو پندرہ زیرو نو اور سولہ بانوے کے ساتھ ساتھ جو کنات کے جو ریٹس ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں گندم کی بھی یہی صورتحال ہے گندم کے ریٹس جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں پانچ ہزار تو لازمی کراس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ مقدار میں جو گندم کے جو خریدار ہیں منڈیوں میں وہ بھی اکٹیف ہو چکے ہیں لیکن منڈیوں میں جو گندم کی ریول ہے وہ بہت تھوڑی ہے آج کے دن سب سے زیادہ جو اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ منڈیوں میں جو مکی اس کی ریول تو کم ہو چکی ہے لیکن جو منڈیوں میں جو مکی کا ریٹ ہے وہ چوبیس سو روپے کو ٹچ کر رہے ہیں چونکہ آج جو ہے وہ بولی نہیں ہوئی لیکن کافی زیادہ جو فیڈ ملے ہیں جو انہوں نے جو اپنا جو مکی کا جو ریٹ ہے اس میں ستر سے سی روپے جو ہے وہ مزید اضافہ کر دیا ہے اگر ہم اس وقت ریٹس کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں جو منڈیوں میں جو گندم کے جو کل جو ریٹ جو آخری لاس ٹیم جو بولی ہوئی تھی منڈیوں میں شام کے وقت جو وہ گندم کے ریٹس تھے چار ہزار پانچ سو پچاس روپے سے لے کے چار ہزار چھ سو ایسی روپے لیکن آج جو اوپن مارکیٹ کے جو ریٹ ہیں وہ چار ہزار چھ سو پچاس روپے سے لے کے چار ہزار ساس سو پچاس روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں ممون جی کے جو ریٹس ہیں کینات کی جو بہت زیادہ افراد تفریح میں نظر آ رہی کینات کے جو خریدار ہیں جو شیلر کے جو مالکان ہیں وہ ہمیں کافی نظر آئیں ہمار منڈیوں میں آج تو کینات کے جو ریٹس ہیں ان کے اوپر کافی نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ کینات جو باہر جو کینات کا چاول ہے اس کی باہر جو ہے وہ بہت زیادہ مانگ ہو چکی ہے تو ایکسپورٹر جو ہے وہ کافی ہمیں ایکٹیف نظر آ رہا ہے تو ایسے صورتحال میں اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو ہیبرٹ وریڈیز کے ریٹس جو تھے ہمیں کل معمولی سا جو ہم مندہ نظر آیا تھا لیکن اب جو کل بولی ہوگی تو کل بولی میں دوبارہ جو ہیبرٹس کے جو ریٹس ہیں ان میں بھی تھوڑی بہت ہمیں بہتری نظر آئے گی اگر ہم بات کریں پندرہ جرو نو سولہ بانوے کی جو اوپن مارکیٹ ہے وہ پانچ ہزار ساس سو روپے اور پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے جو وہ کراس کر چکی ہے کہنات کی جو مارکیٹ ہے وہ ساڑھے پانچ ہزار پر کراس کر چکی ہے کیونکہ جو بھی گلہ مالمنڈیوں میں آ رہا ہے تو جیسے ہی ابھی دو تین دن بعد جیسے ہی اچھی کولٹی آئے گی تو کہنات کی جو ریٹس ہیں وہ چھ ہزار سے ہمیں اوپر جاتے ہوئے لازمی نظر آئیں گے اگر ہم مکہی کے ریٹس کی بات کریں تو اس وقت جو مکہی کے ریٹس ہیں اس میں تھوڑی سی ہمیں جو بہتری کی امید تھی وہ نظر آئی اور اب امید یہ کی جاری کہ مستقل تک ہمیں جو ہے مزید سو سے دو سو روپے جو مکہی کے اندر ایڈ ہوتا وہ نظر آئے گا اگر ٹاپ کلاس جو فیڈ مال جو پاس ہے اس کا جو مکہی کا جو ریٹ ہے وہ آٹھ سے دس اور بارہ مال سکر مکہی کا جو ریٹ ہے وہ چوبیس روپے کراس کر چکا ہے منڈیوں میں جو کا لازٹ ٹیم جو بولی ہوئی تھی اس کے مطابق ساڑھے تیس سو روپے سے لے کے تیس سو اصی روپے لازٹ تک بولی ہوئی تھی لیکن آج فیڈ مال جو ریٹ ہے وہ اپنے چوبیس سو بیس لے چوبیس سو تیس روپے تک کر دی ہیں تو تیل بھی کافی مقدار میں جو ہے بائر ایک سپورٹ ہونے ہیں تو اس کی وجہ سے تیل کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی کافی مضبوط نظر آ رہی ہے اور پچھتے جو تیل نے ان کی ایورج بی کم ماری جس کی وجہ سے سپلائی ایشو بھی آ رہا ہے تو تیل کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی سڑھ ستانہ زار سے لے کے سڑھ اٹھانہ زار کے اوپر اٹھ کی ہوئی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ہمیں لائیز رو کریں اور اگر ابھی تک آپ نے مارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ